پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کھانا کھانے میں سوچا کھانا کھا رہا ہوں سونے میں سوچا سو رہا ہوں لیکن سانس لینے میں انسان ارادہ بنی کر سانس لے رہا ہے کتنی بڑی نعمت اور ہم ہر نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں سانس کو نعمت نہیں سمجھے ہم سمجھتے ہیں کہ سانس بھئی سانس ہا رہی ہے بھئی لیکن یہ اس وقت ہمیں پاتا چلا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جب دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہے کرونا کر جب مرض بھیلا ہے یہ پنڈیمک جب دنیا کے اندر عام ہوئی ہے اب پاتا چلا ہو یار یہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت تھی یہ سانس اندر رک جاتا ہے سانس باہر نہیں آتا ہے اندر داخل نہیں ہوتا ہے اور یہ سانس سے انسان بے چین ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یار یہ سانس بڑی نعمت تھی اب پاتا چلا کہ یار سانس کتنی بڑی دولت ہم نے سانس کے تو کبھی شگر بھی نہیں کیا تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ سانس جس کو تم نے آج تک نعمت ہی دنگردانا تم نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا ہم سانس لیتے ہیں اور اللہ کی لطف و عنایت دیکھو آپ سو رہے تو بھی سانس جاری ہے آپ جاگرے تو بھی سانس جاری ہے آپ باتیں کریں تو بھی سانس جاری ہے آپ دوڑے تو بھی سانس جاری ہے گویا کہ سانس اگر ایک لمحے کے لئے اللہ روک لے تو انسان کی موت واقع ہو جائے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کے لطف و عنایت دیک کو سانس ہر وقت جاری ہے ایسی نعمت آپ چاہیں نہ چاہیں سانس جاری ہے اور سانس کو آپ روکتے نہیں ہیں آپ ہر چیز کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن سانس لیتے لیتے نہیں تھکتے آپ کہتے یا دیکھتے دیکھتے میں تھک گیا ہوں یا بس آنکھوں کو آرام دوں یا سنتے سنتے یا کان پک گیا یا بس کرو یا بس اب میں نہیں سننا چاہتا سوچتے سوچتے یا دماغ تھک گیا یا اب میں نہیں سوچنا چاہتا ہر چیز کے بارے میں آپ یہ تصور رکھتے یار میں تھک گیا ہوں لیکن سانس کے بارے میں کبھی کسی نہیں کہا کہ یار سانس لیتے لیتے تھک گیا ہوں یا پندرہ گھنٹے سے سانس لیتے اور یار دس میٹھ حرام کرتا ہوں سانس لیتے اگر آپ نے سانس نہ لیا تو پھر آپ اپنے مقام مستقر پہنچ جائیں گے تو دیکھو کیسی نایت ہے کہ آپ سانس کے بارے سے نہیں تھکتے ہر چیزے تھک جاتے سانس سے نہیں تھکتے اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا گوئے کہ فرشتے جو میری عبادت کرتے وہ عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں گوئے کہ ان کے لیے عبادت سانس کی طرح بنا دی ہے جیسے سانس لیتے لیتے ہم نہیں تھکتے ہیں ایسے ملائکہ عبادت کرتے کرتے ہو وہ بھی نہیں تھکتے ہیں تو دیکھو کتنی نعمتیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح اگر منصوب کر دیتے ہیں تو میں نے گدشتہ بیان میں بتایا تھا یہ تائب ہیں تائب کا مطلب ہے وہ اپنی ساری ظاہری اور باطنی صلیتوں کو اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں کہ میری کوئی حقیقت نہیں اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اس مٹی کی دھیری کو اللہ تبارک و تعالی سونے کی قیمت میں لگا دیا ہے میں تو ایک مٹی کی دھیری تھی میں تو مٹی کے بنافے ایک انسان تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مٹی کو ایسا رنگ روب دے دیا ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت مقلوق بنا دیا میں اس کا شکر کرتا ہوں تو اپنی ساری خوبیوں کا اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے اگر مجھ میں عقل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے میری شکل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے میرا کوئی عمل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے وہ سب اللہ کی لطف و عنایت پھیر کر کر hospitality بات بات میں اللہ کے شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں کو بڑھاتے جائے جاتے ہیں اللہ اکبر تو یہ اجب تو اجب کے اندر انسان جو ہے وہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے